اچھا اب زفراللہ اگر آئین میں چیزوں کو درست کرنے کے لیے آپ کو قانون سازی کی ضرورت ہے یا کونسٹیوشنل ایمنٹمنٹ کی تو اس میں تو ان لوگوں کو مل کے بات کرنی پڑے گی آپس میں ڈائلاغ کرنا پڑے گا لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں تو کوئی ایسی ہمیں نظر نہیں آتی چیز کے جو ڈائلاغ ہو سکے کیونکہ جو پرائمیسٹر صاحب جو بات کرتے ہیں بہت سارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ہمارے میڈیا میں بھی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے جب پرائمیسٹر جو فکرات استعمال کرتے ہیں یا جو بات ہے اپوزیشن ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی آکے مولانا فضل الرحمن کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی الیکشن کمیشن کو توسیر دیں دیکھیں سمی بن حیم صاحب آپ کو یاد ہوگا انیس سو پچاسی سے تو میں یہ پارلیمنٹ دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی بڑا عرصہ پارلیمنٹ کور کرتے رہے تو سیاست میں کوئی چیز پتھر پہ لکیر نہیں ہوتی سیاست میں اور ہم نے ایسی پارلیمنٹ بھی دیکھی اس نے دستوری ترمیم کر لی جس حکمران پارٹی کے پاس سمپل میجوریٹی بھی نہیں اگر آپ کو یاد ہو جب اٹھارمی ترمیم ہوئی تو پیپلز پارٹی کے پاس ایک سو بہتر عرقین بھی نہیں تھے اور بعض اوقات ایسی حکومتیں بھی یا پارلیمنٹ جس میں ٹو تھرڈ میجوریٹی وہ ترمیم نہیں کر سکی کیونکہ ترمیم ہوتی ہے اتفاق رائے سے ہمیں تین چیزوں کو دیکھنا ہوگا ایک میں ٹیمپٹیڈ ہوں جو آپ نے فنڈنگ کے حوالے سے بات کی کیونکہ اس پہ بہت پہلے دوہزار چار میں میری ایک کتاب چھپی کلین مانی فور کلین پولٹیکس تو میں اس پہ ضرور بات کروں گا ہمارا مسئلہ کیا ہے دنیا بھر کے ممالک میں سیاسی اختلاف رائے ہوتا ہے مختلف نکتہ ہائے نظر ہوتے ہیں الیکشن ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جیتنے والوں کو ایک اقتدار کا اچھی بری حکومت چلانے کا اختیار دیا جاتا ہے ہم وہ بدقسمت سماج بنتے جا رہے ہیں جہاں ہمہ وقت اختلافات اور سیاست کا بخار ہے ہمہ وقت بخار میں تو پھر جسم لاغیر ہی رہے گا ہمیں کوئی ایسا پانچ سال جو جیتے گا اس کو ملیں گے بلکہ میرے ذہن میں اگر آپ نے برطانیہ میں دیکھا ہو کنسیچونسی اناؤنس ہوتی ہے نہ تو ہارنے والے جیتنے والے ایک سٹیج پہ ہوتے ہیں وہیں وہ مبارک بات دے کے آگے چلتے ہیں ہماری بھی دو سو بہتر کنسیچونسیز میں ہوتا ہے ہم ایسا کوئی بنا رہے ہیں اچھا میں ایک آپ نے بڑی امپورٹن بات کرنی ہے اپنی کتاب کے حوالے سے میں پاکستان میں جو سیاست ہے اس پر بات ہو رہی ہے بریک پر جانے سے پہلے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور زفرولہ خان شیئر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم جو الیکشن کمیشن کے فرائض ہیں جس میں یہ سب سے اہم فرض ہے کہ پیسے کتنے خرچ ہونے چاہیے ایک امیدواری اتنے پیسے خرچ کر سکتا ہے جی زفرولہ آپ اپنی کتاب بھی ہے آپ کی اس پر مجھے اس پر ریسرچ کرنے کا موقع ملا دوہزار چار میں اور وہ پبلکیشن ہے کلین مانی فور کلین پرٹیس کیونکہ دنیا بھر میں سیاست کا اصدیقی پولیسی لے گا اب غریب عوام تو سرمایہ رگانے سے رہے لہٰذا آج تک ان کی مرضی کی کوئی پولیسی نہیں بنتی ماضی میں ہمارا الیکشن کا جو تھا نا بجٹ وہ پندرہ لاکھ اور دس لاکھ تھا اب یہ جب الیکشن ایکٹ آیا تو اس میں ہم نے تھوڑا سا اضافت کر دیا چالیس لاکھ کر دیا قومی اسمبلی کے لیے بیس لاکھ کر دیا صبحی اسمبلی کے لیے لیکن با خدا چار لاکھ ووٹر ہوں تو آٹھ روپے کا خط نہیں بھیس سکتے باقی تو چھوڑنے تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کے خربوں کے نگہ باہن ہیں اور اگر دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پبلک فنڈنگ ہوتی ہے پارٹیوں کے لیے پہ انٹرنل ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے اب آپ کی یہ آپ کے سننے والوں کے لیے حیرانی کی بات ہوگی کہ ہماری کل پارلیمانی عبادی ہے گیارہ سو پچانویں اس میں سے تین سو تیس ایسے ہیں یعنی کہ دس منورٹیز کے ساٹھ خواتین ایک سو چار سینیٹر ایک سو باتیس خواتین صوبوں میں چوبیس اقلیتی عرقین صوبوں میں یہ تین سو تیس بنتے ہیں اور پوری سیاسی دولت کا اٹھائیس فیصد بنتے ہیں یہ پارٹی کی ریکمینڈیشن پہ ملتے ہیں ان کی لسٹوں پہ ملتے ہیں ان کے اس سے ملتے ہیں تو پارٹی کو ڈیموکریٹک ہونا چاہیے اچھا ہمارے ہم پارٹی کتنا پیسہ خرچ کر سکتی ہے الیکشن پہ اس پہ اس کی کوئی لیمیٹ نہیں ہے اچھا انہیں ہر سال آرڈیٹڈ اکاونٹ دینا ہے ماشاءاللہ جب سے یہ اور یہ باسٹھ کے قانون میں بھی تھا دوہزار دو کے آرڈیننس میں بھی تھا اس میں بھی ہے اس میں دوہزار سترہ کے ایکٹ میں تو لکھا کہ تیس دن اکتیس اگست ہوتا ہے جمع کراتے ہیں تیس دن کے بعد وہ ویب پہ آ جائے گا الیکشن کمیشن کی ابھی تک میں نے تو نہیں دے گا اچھا تاکہ اس پہ بحث شروع ہو اچھا صرف بحث نہیں اس کی سکروٹنی ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کے جلسے آپ کی کیمپینز آپ کا وہ سب کچھ نظر آئے گا اور جو آپ نے حساب دیا ہے مجھے کیونکہ ایک تھرد تھا میں نے ان کا تجزیہ کیا ماشاءاللہ محمود و آیاز پالیسی ریسرچ پہ صفر خرچ جلسے جلوس پہ ٹھیک اور باقی تھوڑا بہت جو چلتا ہے سی ڈی اے کا بھلا اس نے ساری پارٹیوں کے دفاتر نکال دیے تو اب زرداری ہاؤس ہے پارٹی کا دفتر بنی گارہ ہے پارٹی کا دفتر جاتی عمرہ ہے پارٹی کا دفتر حالانکہ پراپر دفاتر ہونے چاہیے چھوٹے موٹے لیے ہوں گے وہ بھی بہت ساری بیلڈنگز پہ ناجائز کابلز اور کوچھوں پہ ان کا ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ یہ میں نے بلکہ اس میں لکھا بھی یہ بدقسمت ہی ہے کہ ہر بندے کو ایفی ڈیوٹ دینا پڑتا ہے عام طور پہ پوسٹر پہ آپ نے دیکھو گا من جانب سپورٹرز الیکشن لوگ کہتا ہے کوئی بھی جس نے آپ کی کیمپین میں پانچ سو روپے سے زیادہ خرچ کیا ہے وہ آپ کے خرچوں میں شمار شمار ہوگا یہ قانون کہتا ہے کتنا آپ نے تو غریب کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے تو اس کا آڈٹ ہو تو پتا چلے ان تین ناموں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو الیکشن کمیشنر بن کے تو یہ سوچے گا اس طرح سے یہ تو سارے بڑے اچھے لوگ ہیں بابو ٹائپ لوگ ہیں مجھے دیکھیں میں کسی کی اپروچ اور سوچ مجھے کیونکہ ان میں سے کسی کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا دیکھا تو ہے رسپیکٹڈ نام ہیں تو اس پبلکیشن میں انفورچنیٹلی میں نے تین پارلیمنٹس کو کوٹ کیا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پارلیمانی کردار کا آغاز اس جھوٹ سے کرتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ لکھ کر دے آئیں کہ جی ہاں جی میں نے اپنا الیکشن پہشدہ حدود کے مطابق اندر کیا ہے یعنی جس چیز کا آغاز ہی جھوٹے حرف نامے سے ہو اس میں اللہ نے کیا برکت ڈالنی ہے اور وہ کیا اس میں سے فروڈ ہمیں ملے گا اور وہ اس پر کوئی بھی چہرہ نادم نہیں ہے ابھی یہ جو سارے پارلیمنٹیرین آپ کو نظر آتے ہیں اللہ تعالی مجھ پہ رحم کرے انہوں نے سب نے جالی جھوٹے ایفیڈیفٹ دی ہیں اور یہ ایک جھوٹ کی بنیاد پر یہ گورنمنٹ کریں لیکن اگر ہم بات کہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا یہ گھونسے بھی مارتے ہیں سمی صاحب میں ایک چھوٹا اسی بات میں ساروں کا نہیں کہوں گا ممکن ہے کوئی ہو غریب کوئی ڈھونڈتے ہیں مثلا ماضی میں تو ہوتا تھا ہائی بلوچ جیت گیا تھا ستر کے الیکشن میں میں نے بن کے بھی اسے سڑک پہ پیدل چلتے دیکھا تو اہن ممکن ہے کوئی ایسے لوگ بھی ہو اور دعا کریں کہ ایسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہم صرف دعا سے اللہ تعالیٰ میرے قرص تو کر سکتے ہیں لیکن صرف دعا سے نہیں دعا سے کوئی بندہ ایسا آئے جو فلٹر لگائے اور جو بھی پیسہ زیادہ خرج کرے اگر ایک دو دفعہ یہ بات میں نے ایک ساتھ تھے دسکوالیفائی ہو سکتا ہے دسکوالیفائی ہے وہ الیکشن قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے پیسے لیمٹ سے زیادہ خرج کی ہیں تو وہ اپنی سیٹ کو ختم کر دے گا آپ کو پتا ہے ہمارے بہت سارے بہت سارے طاقتور لوگ جو ہیں وہ اکثر گفتگو کرتے ہیں آپ پوچھتے ہیں بتائیں جی حالات کو کیسے ٹھیک کریں سجیشنز دیں عمل تو نہیں کرنا ہوتا لیکن ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ شاید ہم کو بڑے لوگ ہیں تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ کو اس پاکستان میں پانچ بندے چار بندے ایماندار نہیں ملتے کہنے لگے کیسے کہ آپ چار ایسے ایماندار بندے الیکشن کمیشن میں لاکے بٹھا دیں جو بک میں لکھا ہوا ہے اس سے ایک ورڈ بھی کسی نے ادھر ادھر کیا تو اکراوس دا بورڈ وہ اس پہ چھوری چلائیں گے وہ چار پانچ بندے اگر آپ لگا دیں گے نا الیکشن کمیشنر اور اس کے میمبر کمیشن کے تو آپ کو پہلے مرلے میں پچیس تیس چالیس فیصد آپ ایسے فلٹر لگا کے ایسے لوگوں کو باہر کر سکیں گے جو صرف پیسے کے بلبوتے پر اس سسٹم میں آتے ہیں اور انہوں نے یہ جو اس وقت جموکریسی جو اپنا مقصد ہمیں پورا کرتے ہیں نظر نہیں سوچ رہے جن کے لیے ان کو یہ فرض سوپا گیا جن کے نام پر وہ یہ حکمرانی کر رہے ہیں ان کے مفادات کے لیے وہ نہیں سوچ رہے وہ اپنے مفادات کے لیے سوچ رہے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا فواد چودری صاحب کا بیان تھا کہ پرویز مشرف ہمارے موسن ہیں بلکل ان کے موسن ہیں انہوں نے ان کو گورنمنٹ میں وہ لے کے آئے سب کچھ لے کے آیا تو ہمارے جو موسن ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسن وہ جس نے قوم کے لیے کچھ کیا ہو لیکن ہمارے موسن وہ ہیں جنہوں نے ہماری ذات کے لیے کچھ کیا ہے رانہ داری صاحب سمی صاحب دیکھیں بات یہ ہے جو بھی آپ نے بات کی نا کہ کچھ چار پانچ بندے ایسے نہیں مل سکتے اس ملک نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے اور آپ کو یہ بندے ملیں گے یہ جمہوریت کے لیے یہاں پہ اس کو حقیقی معنوں میں ایک جمہوری معنی ابھی تک ہم جو مرضی کہتے رہیں سمی صاحب پاکستان میں یہ کلچر ہی پیدا نہیں ہوا کہ کوئی بندہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا وقفے میں کہ میں پچھلے پینتیس چالیس سال کی تاریخ پر نظر دھڑا رہا تھا تو مجھے صرف ایک بندہ نظر آیا جس نے پبلکلی اپنی تقریر میں کہا کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں اور میں نے نوابزادہ صاحب کو کہا کہ آپ دھاندلی کے خلاف جو اپی سی دولار ہے میں اس میں نہیں آوں گا وہ تھے خان عبدالولی خان مرہوم تو اس لیے ہمیں یہ سوچ لانی ہے کہ جو حکومت بنی ہے اس کو آپ کرنے دیں آپ اپنا کام کریں آپ ان کی خامیہ بیان کریں اور اگلے الیکشن کا انتظار کریں لیکن یہ جو آئے دن فوراں الیکشن کے بعد پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی اور پھر جو بات ہے کہ غریب آدمی سمی صاحب جمہوریت اور سرداری اور نوابی نظام یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں اگر آپ کو اس ملک میں حقیقی جمہوریت لانی ہے عوام کی جمہوریت لانی ہے تو پھر یہ آپ مجھے بتائیں کہ ان سرداروں نوابوں جاگیرداروں کے مقابلے میں کوئی مزارہ کوئی کسان الیکشن لڑ سکتا ہے بہت مشکل ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے